پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفانی جھار کھنڈ آ گیا ایک اور سن سنی کھیج عبرتناک ویڈیو جس کو سرو سے لے کر انت تک دیکھے دوستو کیسے ایک مچھلی کے پیٹ سے نکلتا ہے موتی اور ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے اور جس مچھلی کے پیٹ سے موتی نکلتا ہے موتی نکلنے کے بعد اس کا کیا ہوتا ہے یقیناً دوستو آپ جب سرو سے انت تک اس پورے ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو یقیناً آپ کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے ایک سن سنی کھیج عبرتناک ویڈیو جو اس سمجھ سوسل میڈیا میں گردس کر رہا ہے ایک مچھلی کے پیٹ سے ایک ماہی گیر جب ایک مچھلی لاتا ہے اور اس مچھلی کو جب چاک کیا جاتا ہے تو اس کے پیٹ سے ایک بیس قیمتی موتی نکلتا ہے اتنا قیمتی موتی وہ ہوتا ہے دوستو کہ جب وہ انسان اس موتی کو بیچنے سنار کے پاس جاتا ہے تو سنار اس کے سامنے کیا کہتا ہے اور یہ پورا واقعہ ہم لوگوں کی زندگی میں کیسے فٹ بیٹھتا ہے دوستو تو آپ شروع سے لے کر آنت تک اس ویڈیو کو دیکھیں یقیناً آپ کا دل جھوم اٹھے گا پیارے دوستو عجیزانے ملت اسلامیہ ویڈیو کا آغاز کریں اس سے پہلے عدباً گجارس کرنا چاہیں گے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو کر دیجئے سبسکرائب بیل کے بٹن کو کر دیجئے اور آل نوٹفیکیسن کے آپسن کو دبا لیں اللہ تبارک وطالہ نے اس دنیا میں انسانوں کو جناتوں کو پائدہ کیا ہے اپنی عبادت کے لئے یوں تو اللہ تبارک وطالہ نے اس دنیا میں بے سمار مخلوق کو پائدہ کیا ہے لیکن انسان اور جنات رب تبارک وطالہ کے حمد و سنا کرتے ہیں اور انسانوں کو اس دنیا میں اپنی آخرت کے تیاری کے لئے بھی بھیجا گیا ہے لیکن گفلت میں بھول کر انسان کیسے الہج کر رہ گیا ہے دوستو اس ویڈیو کو آگے ہم بتانے والے ہیں دوستو ایک انسان جو کافی گریب تھا وہ ماہیگیر تھا مچھوارا تھا اس انسان نے ایک بار اپنا مچھلی کا جو جال تھا اس جال کو لے کر وہ دریا میں جاتا ہے دریا میں وہ جال فیکتا ہے اس جال میں اس ماہیگیر کو ایک مچھلی فنس جاتا ہے جب مچھلی فنس نہ تھا دوستو تو وہ مچھلی وہ ماہیگیر اپنے گھر میں لاتا ہے اور گھر میں لانے کے بعد اپنے پریوار سے یہ کہتا ہے کہ اس مچھلی کو تم بنا دو اور بنانے کے بعد کھا کر پھر دوسرا کام کریں گے بہرکیب اس ماہیگیر کی گھر والی جب برطن میں اس مچھلی کو رکھتی ہے اور مچھلی کو رکھنے کے بعد چاکو لا کر اس کا پیٹ جیسے ہی چیرتی ہے کہ پیٹ کے اندر سے ایک موتی چمچماتا ہوا موتی نکلتا ہے جب اس موتی پر اس عورت کا نگاہ گیا تو وہ جھوم جاتی ہے اس کو دیکھنے سے ہی یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی خاص مچھلی نہیں کچھ ویسیس مچھلی ہے اور یہ جو موتی نکلا ہوا ہے یہ بڑا قیمتی ہے وہ فوراں اپنے سوہر کو آواز دیتی ہے کہ دیکھئے مچھلی کے پیٹ سے کیا نکلا سوہر چلا آتا ہے باہر آتا ہے اور وہ بھی جب دیکھتا ہے کہ ایک چمکدار ایک موتی ہے جس کو دیکھنے کے بعد اس کا سوہر یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بہت بے سکیمتی موتی ہے اس نے کہا کہ اب لگتا ہے کہ ہمارے غریبی کے دن لد گئے ہیں اس کو میں ابھی فوراں باجار لے جاتا ہوں اور اس کو بیچ کر آتا ہوں باہر کیف وہ انسان اس موتی کو لیتا ہے اور اس دور کے سب سے بڑے جو سنار تھا اس کی دکان میں چلا جاتا ہے اس موتی کو سنار کو دکھاتا ہے جب سنار اس موتی کو دیکھتا ہے تو دیکھ کر اس کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ سنو بھائی اس موتی کا جو قیمت ہے وہ میں تم کو ادا نہیں کر سکتا ہوں یہ بہت بیس قیمتی موتی ہے اس کا اگر تم کو صحیح قیمت کوئی دے سکتا ہے تو تم کو بادسہ ہی دے سکتے ہیں تم ایسا کرو اس موتی کو لے کر تم بادسہ کے دربار میں چلے جاؤ پھر کیا تھا دوستو اس موتی کو لے کر وہ انسان بادسہ کے دربار میں چلا جاتا ہے بادسہ کے دربار میں جانے کے بعد جیسے ہی اس موتی کو وہ نکالتا ہے پورا دربار اس موتی کی چمک سے دم دم آ جاتا ہے بادسا کی نگاہ جب اس کے اوپر پڑتی ہے تو بادسا فوراں سے بے ساکتا پکار اٹھتا ہے کہ اس موتی کو تم مجھے دے دو اور تم جو چاہے وہ لے سکتے ہو یہ سننا تھا کہ وہ انسان بہت خوش ہوا وہ تو سمجھا کہ میں تو کچھ بھی لے سکتا ہوں بادسا نے یہ حکم دیا کہ تم جو ساہی جو کھجانا ہے اس کھجانے میں اس انسان کو چھے گھنٹے تک چھوڑ دو اور چھے گھنٹے کے درمیان یہ جو کچھ بھی لے سکتا ہے یہ سب اس کا اپنا ہو جائے گا بھرک ایف اس انسان کو اس کھجانے میں بادسا کے کھجانے میں ڈال دیا گیا چھے گھنٹے کے لیے وہ انسان تو سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے پانچ دس منٹ کے لیے بھی کھجانے میں ڈال دیا جائے گا تو میں بہت سارا کھجانا سمیٹ لوں گا لیکن جب اس انسان کو چھے گھنٹے کے لیے اس کھجانے میں ڈالا گیا بادسا کے حکم سے تو وہ جاتا ہے اندر کا منجر دیکھ کر وہ چونک جاتا ہے ایک طرف بے سکمتی جوارات تھے ایک طرف ہیرو موٹیوں کی لڑی تھی جھڑی تھی ایک طرف سونے چاندی کے سکھے پڑے ہوئے تھے تو دوسرا طرف دیکھتا ہے کہ ایک سے ایک پکوان وہاں پر موجود تھا ایک سے ایک کھانے پینے کی سامان وہاں پر موجود تھا اور تیسرا طرف دیکھتا ہے تو ایک دم اس کو نرم نرم بیچھونا نجر آتا ہے وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو چھے گھنٹے کا محلت ملا ہے ایسا کرتے ہیں کہ اب اس یہاں سے نکلنے کے بعد میں کچھ ایسا جگہ پہ آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا ہوں جندگی میں دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے تو ایسا کرتا ہوں کہ جو اچھے اچھے پکوان ہے اس کو پیٹ بھر کے کھا لیتا ہوں کہ جسم میں طاقت آ جائے گا تو اس کے بعد بہت سارا مال مال سونا چاندی میں اٹھا کر لے جاؤں گا بہرکہ وہ انسان کھانا اسٹارٹ کرتا ہے کھانا اتنا لجیز تھا کہ وہ دو گھنٹے تک کھاتا رہتا ہے اب دو گھنٹے کھانے کے بعد اس انسان کو یہ لگتا ہے کہ میں بہت کھا چکا ہوں اور یہاں پر آگے بڑھتا ہے دیکھتا ہے بہت ہی ملائم گدہ وہاں پہ موجود تھا وہ انسان کہتا ہے اٹھے کا محلت ملا ہے ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دیر میں یہاں پہ آرام کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے اٹھ کے جائیں گے اب وہ انسان سو جاتا ہے سونے کے بعد دوستو اس کو جب وہ نیند کھلتی ہے تو اس کے سامنے بادسہ کے سینک تھے اور وہ اس سے کہہ رہے تھے اے اٹھو تمہارا وقت ختم ہو گیا یہاں سے چلو وہ انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی تو میں سویا تھا وہ انسان کہتا ہے سینکو وہ انسان کو کہتے ہیں کہ اے گافل تم کو چھے گھنٹے کا وقت بادسہ نے دیا تھا اور اس چھے گھنٹے میں تم نے دو گھنٹہ صرف کھانے میں برباد کر دیا اور وہیں تم باقی کے چار گھنٹے یہاں سے تم سوئے پڑے تھے جبکہ تم نے بادسہ نے تجھے کہا تھا کہ چھے گھنٹے میں تم کچھ بھی لے سکتے ہو اگر تمہارا دماغ ہوتا تو اس چھے گھنٹے کے اندر تم بہت سارا سونا چاندی جوارات لے جاتے اور اس کے بعد جندگی بھر اس سے لجیج لجیج پکوان کھاتے اور سوئے رہتے لیکن تم نے پوری زندگی پورا چھے گھنٹہ سونے اور کھانے میں گجار دیا اب تم یہاں سے نکلو دوستو یہ ہم لوگوں کی زندگی میں بھی پھٹ ہوتا ہے ہم لوگوں گوپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے لیکن دوستو ہم لوگ اس دنیا میں آنے کے بعد جو ٹائم ملا ہے اس ٹائم کو صرف گفلت میں گجار رہے ہیں جبکہ یہ دنیا ایسا ہے یہاں ہم اچھے اچھے کام کر کے نیکی کر کے جنت کو اپنے نام کرا سکتے ہیں رب کو راجی کر سکتے ہیں لیکن ہم گفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس گفلت سے نکلو مسلمانوں ورنہ بربادی ہاتھ میں ہے